اکتیس دسمبر دوہزار سولہ کو جسٹس ساکیب نصار نے بطور چیف جسٹس آف پاکستان اپنے عوضے کا حلق اٹھایا جسٹس ساکیب نصار نے بطور چیف جسٹس آف پاکستان عوضہ سمالا تو سابق جسٹس انور زہیر جمالی کی ریڈائرمنٹ کے بعد ٹوٹنے والا پاناما کیس بینچ تشکیل دیا جسٹس آف سعید خوصہ کی سرورائی میں تشکیل دیا کہ پانچ رکنی بینچ نے چار جنبی دوہزار سترہ کو سماعت کا آغاز کیا تو اٹھائیس جلائی دوہزار سترہ کو نواز شریف کی ناہلی کا فیصلہ سنایا چیف جسٹس ساکیب نصار نے پاناما کیس عمل درامت بینچ تشکیل دیا دوہزار اٹھارہ کے آغاز پر عدالتی بینچ نے نواز شریف کا مسلم لیگ نون کی صدرت سے ہٹانے کا فیصلہ سنایا چیف جسٹس ساکیب نصار نے تلور کے شکار کی اجازت دی قصور میں زینب کے قدل سے متعلق معاملے کا از خود نوٹس لیا اور عدالتی نوٹس پر انصدادہ دہشتگردی عدالت نے مجرم کو فانسی کی سزا سنائی درانے ملک پاکستانیوں کا ووٹ کا حق دینے جامیر بھاشا اور محمد ڈیمو کی تعمیر کے حکمات جاری کرنے کے علاوہ ڈیم تعمیر کے لیے فنڈ جمع کرنے کے حکمات بھی دیئے گئے چیف جسٹس نے شازیب قدل کیس میں سندھ ہائی کورڈ کا فیصلہ کل ادم قرار دیتا ہوئے ملزم شارخ جتوئی کو دوبارہ گرفتہ کرنے کا حکم دیا قومی ائرلائن کو قومی پرچم کی جگہ مارخور کی تصویر لگانے سے روکنے سندھ میں جالی بینک اکاؤنس کا معاملہ نیاب کو بھیجنے کے حکمات دیئے گئے ڈی پی او پاک پتن کی تبدیلی پر اس خود نوٹس لیا جبکہ ایون فیڈ ریفرنس میں سزا موطری کے اسلامباد ہائی کورڈ کے فیصلے کے خلاف نیاب کی اپیلیں مسترد کی آئی جی اسلامباد تبادلے کا نوٹس لیا اسی کیس میں وفاقی وزیر آزم سواتی نے استفعہ دے دیا بطور جیف جسٹس ساکیم نصار نے پاک پتن میں دربار کی ارازی پر دکانوں کی تعمیر کے کیس میں نواز شریف کو عدالت میں طلب کیا اور ماملے پر جی ای ٹی بنائی گئی سانیہ مارڈل ڈاؤن کیس میں ہائی کورڈ کے فیصلے کے خلاف اپیلوں پر فیصلہ سنایا گیا مدرل وارٹر کمپنیوں کے لیے پانی کے استعمال پر محافظہ مقرر کرنے اور آئی ایس آئی ہیڈ کوارٹر کے سامنے سے گزرنے والی سڑک کھولنے کے حکمات سنائے گئے جبکہ وزراء اور سرکاری افسران کی جانب سے لفجری گاڑیوں کے استعمال سے متعلق بھی فیصلہ سنایا گیا کیمرہ اور ریپورٹنگ ٹیم کے ہمراہ فیاض راجہ ڈاؤن نیوز اسلام آباد